اسلام علیکم میں امداد سمرو حنوز دلی دورست ابھی معاملات نے بہت آگے جانا ہے معاملات تھا انتخابات کا چودہ مئی کے انتخابات کا مگر ابھی تک آج سترہ اپریل ہے مگر ابھی تک سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر اکیس ارب روپے جاری نہیں کیے گئے اور ٹال موٹول سے کام لیا جا رہا ہے انکار بھی نہیں کیا جا رہا ہے پیسے دیے بھی نہیں جا رہا ہے کمال قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے حکومت توہین عدالت سے بھی بچ رہی ہے تمام اداروں کو توہین عدالت سے بچایا جا رہا ہے اور سارا معاملہ جو ہے پارلیمنٹ میں لے جا کر سپریم کورٹ کو وہاں سے کروا دیا جاتا ہے انکار اور باہر مزرک کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں کیا ہم فرض جاری کر دیں گے پارلیمنٹ اجازت دیتے ہیں ہم کر دیں گے ایک بات کہ سیاست صرف اور صرف سیاستدان ہی کر سکتے ہیں باقی جو آئینی ادارے ہوتے وہ اگر سیاست کریں گے تو پھر زیادہ سے زیادہ وہ اپنی آئینی حیثیت کسی کے پاس ہتھوڑا ہے کسی کے پاس بندوق ہے وہ اس طاقت کے ذریعے کچھ عرصے کے لیے سیاستدانوں پر غالب تو آ سکتے ہیں مگر سیاست میں سیاستدانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں چار مارشلہ لگے لیکن چاروں مارشلہوں کو لوگوں نے نکال باہر کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جس جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ناہل کیا لوگوں نے انہوں کو واپس بلا کر واپس وزیراعظم بنایا جن جن پولیٹیکل پارٹیز کو صدور نے اٹھاون ٹوبی کے تحت کرپشن کے الزامات میں حکومت سے نکالا لوگوں نے دوبارہ حکومت میں ان کو منتخب کر کے واپس اقتدار میں بٹھایا منتخب کر کے دوبارہ واپس لے آئے لوگوں اور دور افتغار چودری صاحب کو بہت بڑا زوم تھا کہ جناب مجھ سے بڑا ایمان دا اور آدمی کوئی نہیں ہے میں جو فیصلہ کروں گا لوگ اس فیصلے کے اوپر عمل کریں گے آپ کو یاد ہوگا دستی صاحب یہ جو تھے جمشید دستی مظفرگڑوالے ان کو انہوں نے جالی ڈگری پر ناہل کر دیا تھا اس وقت وہ پیپلز پارٹی میں تھے انہوں نے دوبارہ منتخب کر کے اس کو ایمان میں بھیج دیا تھا کہ یہ لو جی جالی ڈگری پر بی سیر کر دیا تھا ناہل نہیں پھر وہاں پہ زمین انتخابات ہوئے لوگوں نے منتخب کر دیا تھا تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست سیاست میں جو جگار ہوتے سیاست کی جو بسات ہوتی ہے سیاست کیونکہ ایک دو اور دو چار کا سے نہیں ہوتی سیاست میں بہت جو ہے نا وہ حساب کتاب لگائے جاتے ہیں بہت سی کیزیں سیدھ آئی صاحب کتاب نہیں ہوتا اس میں بڑے جو ہے نا وہ ٹیڑے معاملات ہوتے سیاست میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاست میں کوئی دو نمری کرنا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ادارہ اپنے آرڈرز کے ذریعے سیاست کے اوپر حسر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو سیاست دان اس کا توڑ نکال لیتے ہیں میں ایک رائے سے کب شروع سے آمی ہوں پہلے دن سے اور وہ یہ ہے کہ انتخابات پنجاب اسمبلی ٹوٹنے کے بعد خبر پختون خواہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد نوے دن کے اندر اندر ہونے چاہیے تھے ہونے چاہیے حکومت غلط کر رہی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جن تالع آزماؤں کے دلوں میں جن جن کے ذہنوں میں خواہشات ہمیشہ رہی ہیں کہ پاکستان میں سیاست دان ناکام ہو گئے ہیں لہذا ہمیں دس پندرہ بیس سال کے لیے ایک ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لانا چاہیے اور انتخابات آئین کو سائیڈ پر رکھ کر انتخابات نہیں کروانے چاہیے اب ان کو ایک جواز دے دیا گیا ہے آج نہیں کل نہیں پرتون نہیں سال نہیں دو سال بعد چار سال بعد پانچ سال کے بعد کوئی اٹھے گا اور کہے گا کہ جناب یہ دیکھیں آئین میں موجود نظیر موجود ہے کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ دی گئی تھی اور اس وقت کی پارلیمنٹ نے انتخابات کروانے سے انکار کر دیا تھا لہذا سپریم کورٹ ہوگی یا کوئی جرنیل ہوگا کوئی بھی آکے کہے گا جناب دس سال کے لیے یہ فلان 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 نمونے ہیں یہ آپ پر حکومت کریں گے اور مثال موجود ہے کہ انتخابات اگر روک بھی دیے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ میری پوزیشن ہے یہاں ان کی پوزیشن ہے اور میری اگلا میرا یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے سادی گورمین والا جو قانون ہے وہ ختم نہیں کیا تھا اور جس طرح نواز شریف صاحب نے نیب ختم نہیں کیا تھا تو انجام یہ ہوا تھا کہ دونوں میں نواز شریف صاحب کو رگڑا لگایا گیا جس طرح نواز شریف صاحب نے یوسر رضا گیلانی کو ناہل کروایا تھا افتخاب چودری کی عدالت میں جا کے اور پھر انجام یہ ہوا کہ اسی راستے پر چلتے ہوئے نواز شریف صاحب کو تاہیات ناہل کر دیا گیا اور نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے آ نہیں پا رہے اپنی حکومت کے باوجود گیلانی صاحب پانچ سال کے ناہل ہوئے واپس آ گئے اعتدار میں بیٹھے ہوئے اپنے اعتدار میں بیٹھے ہوئے سینٹ میں بیٹھے ہوئے تو جب آپ ایسی کوئی مثال قائم کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سے بچ جائیں عمران خان صاحب نے سب پر مقدمات کیے آج عدالتوں میں چکر کارتے پھر رہے ہیں وہ چکو پہن کر وہ بلٹ پروف سرنگے بنا کر عمران خان صاحب جا رہے ہیں رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اگلے ویلاغ میں عمران خان صاحب کا رونا پیٹنا اور عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں اور میں نے آپ کو سب بتا دیا تھا اپنے ویلاغ میں وہ آگئی بات سامنے کھل کر اس پر بعد میں بات کریں گے جو اب ہو رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو معاملہ ہے پنجاب کے انتخابات کا اچھا اس میں ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کیا آگے ہوگا اگر انتخابات وقت پر نہ کروائے گئے لیکن جتنا انتخابات وقت پر نہ کروانے کی ذمہ دار حکومت ہے حکمران اتحاد ہے اس سے ہزار گناہ زیادہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسے متنازہ فیصلے دی ترے سے ٹیکی تشریح ہو یا پھر انتخابات کروانے کے دو فیصلے ایسے خود نوٹس لینا اور پھر پیٹیشن سن کر کسی فریق کو نہ سننا اور پھر فیصلہ دے دینا کہ چودہ تاریخ انتخابات کروائے جائے مگر صرف پنجاب کے خیبر پختون خواہ کے نہیں تو یہاں آ کر ظاہرے سپریم کورٹ کی نیت کے اوپر لوگ شک کر رہے ہیں اور حکومت بھی کہہ رہی ہے اب تو وقلہ تحریک جو ہے جو سپریم کورٹ کے لیے چیف جسٹس صاحب کے حق میں بننی تھی وہ تو ڈیفیوز ہو گئی لیکن دوسری مومنٹ شروع ہونے لگی ہے وہ جو چیف جسٹس کے اور ان کے چھ ساتھ پیارے جج صاحبان ہیں ان کے خلاص پراپر وہ آج پریس کانفرنس میں سن رہا تھا حیثن بھون اور دیگر مقلع کر رہے تھے وہ کوئی اتجاج مگر شروع کر رہے ہیں تو اصل بات جو ہے وہ یہ کہ حکومت تو ذمہ دار ہے لیکن حکومت سے بڑی ذمہ دار سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب اور ان کی بینچز ہیں جنہوں نے فیصلے کی ہیں یعنی آئین اور قانون صرف پنجاب کے لیے ہے کے پی کے لیے نہیں ہے یہاں پر آگر وہ بات جو بلاول بڑو درداری کہا کرتے ہیں کہ جی یہ تو پھر اپنا کیا کہتے ہیں تخت لاہور کی لڑائی ہے پھر وہ بات تو پھر ٹھیک لگتی ہے نا کہ پنجاب کے لیے آپ نے فیصلہ دے دیا خیبر پختورغا کے لیے کہا کے جا کر پیشاہور ہائی کورٹ سے لے لے حکامات لے لے حالانکہ جو پہلے والا فیصلہ تھا اس میں پنجاب اور کے پی کے دونوں کیلئے کہا گیا تھا کہ انتخابات کروائے جائیں اور ادھر صدر تاریخ دیں گے اور ادھر گورنر تاریخ دیں گے تو بارحال اب ہوا یہ ہے جناب کہ سپریم کورٹ نے جو ایک متنادہ فیصلہ سنایا ظاہر ہے متنادہ اس لیے ہے کہ کسی کو فریق سنائی نہیں گیا تھا اس فیصلے پر عمل درامت یعنی چودہ بہی کوئی انتخابات ہوں گے اسٹیڈ بینٹ جو ہے وہ پیسے دے گا اپنا سیکیورٹی حکومت فراہم کرے گی وزارت داخلہ اور وزارت دفاع اور الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کا جو شیڈول تھا الیکشن کمیشن کا وہ شیڈول سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر کے تحت یقینی بنایا کہ اس شیڈول کے تحت یہ کاغذات نامزدگی یہ اترازات اور یہ حتمی فیرست اور یہ اسلام دن کو ٹکٹ جاری ہوں گی وغیرہ وغیرہ سارا سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہوا تھا اب اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہاں پر آ کر معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے والا معاملہ ہے پہلا مرحلہ ہے اکیس ارب روپے کا اجراء پیسے ہوں گے نومن تیل ہوگا تو رہا دھان آچے گی پیسے ہی نہیں مل رہے سپریم کورٹ کو اور کوئی انکار بھی نہیں کر رہا دلچسپ بات یہ ہے نا کہ جو حکام سپریم کورٹ کے رگڑے میں آ سکتے ہیں جن کو سپریم کورٹ توہین عدالت لگا سکتے ہیں انکاری نہیں کر رہے اتنے وہ کاریگر ہیں وہ آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج کیونکہ سترہ اور آج کی تاریخ جیسے ختم ہوگی تو اس وقت تک سپریم کورٹ کے حکامات کے مطابق پیسے الیکشن کمیشن کو جاری ہو جانے چاہیے اور پھر رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرنی ہے اسٹیٹ بینک کے قائم مقام گورنر کو کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے وہ تین رکلی بینچ نے چیمبر دو تین روز پہلے جو سماعت کر کے آرڈر جاری کیا تھا میرا خیال ہے جمعہ کو جو آرڈر جاری کیا تھا اس آرڈر کے مطابق آج کی تاریخ میں اکیس ارب روپے جمع کرنے تھے الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر کرنے تھے اور رپورٹ کرنی تھی تو ہوا کیا قائمہ کمیٹی کی صبح میٹنگ ہوئی بلالی کی قائمہ کمیٹی میں گورنر سٹیٹ بینک کو بلائیا گیا کہ بتائیں کیا کرنا ہے اپنا وزیر قانون نے بتایا کہ جناب ہمارے پاس جو فنڈ سوتے ہیں سرکار کے وہ تو ہم فنڈ ایسے جاری نہیں کر سکتے اور الیکشن ایسا معاملہ ہے جس کے لیے بجٹ میں منظوری لی جاتی ہے جہاں سپلیمنٹری بجٹ پیش کیا جاتا ہے گرانٹ دی جاتی ہے تو ایسا تو ہم کچھ کیا نہیں پارلیمنٹ تو اجازت دے نہیں رہی تو جو کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے وہ ہم تو جاری کر نہیں سکتے وزیر قانون نے کہا پھر پوچھا گیا کہ جناب آپ جو سٹیٹ بینک کے گورنر سے کہ جی آپ کیا کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے سپریم کورٹ کو جواب دیا تھا کہ جی ہمارے پاس پیسے پڑھیں سپریم کورٹ کا حکم آیا پیسے موجود ہیں اور ہم مختصر کر سکتے ہیں پیسے مگر جاری وزارت خزانہ کی اجازت کر سکتے ہیں یہ آپ کو میرے پچھلے ویلوکز دیکھ لیں میں نے ایک دو ویلوکز میں گزارش کی ہوئی ہے کہ جو سٹیٹ بینک ہے وہ یہ کہہ دیکھیں کہ سرکار یہ پیسے یہ الیکشن کیلئے پڑے ہوئے ہیں جیسے جیسے الیکشن ان کا باقی معاملات باقی شیڈیول پر عمل درامت ہونا شروع ہو جائے گا ہم الیکشن کمیشن کو پیسے دیتے جائیں گے تو اس سے توہین عدالت سے وہ بچ جائیں گے تو انہوں نے قائمہ کمیٹی میں آ کر بتا دیا قائمہ کام گورنرن سٹیٹ بینک نے کہ جناب ہم یہ کر سکتے ہیں پیسے مختص کر سکتے ہیں اور جاری اجازت آپ دے دیں ہم جاری کر لیں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاملہ جو ہے قائمہ کمیٹی نے کہا کہ معاملہ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں وفاقی کابینا کو پھر وفاقی کابینا کا اجلاس ہوا تو وفاقی کابینا نے ابھی جب میں بات کروں اس سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے وفاقی کابینا نے فیصلہ کر لیا انہوں نے کہا کہ جی معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا پھر یعنی وفاقی کابینا نے انکار نہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاملہ آیا ہے پارلیمنٹ سے اجازت لے کہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں معاملہ پھر پارلیمنٹ میں چلا گیا اب یہ پورا ابھی تک پارلیمنٹ سے پہلے تک کا جتنا پروسیس ہے یعنی سٹیڈوین کے بابو ہو قائمہ کمیٹی میں بیٹھے سیاستدان ہو چاہے معاشی ماہر ہو وہاں پر حکومت کے یا قانونی ماہرین ہو کسی نے یہ نہیں کہا کہ سرکار ہم پیسے نہیں دیں گے سب نے کہا جناب حاضر پیسے بہت پیسے کذر گئے پیسے ہزارے دگے نہیں کھان دے جانور نہیں کھان دے پیسے ہی پیسے پیسے ہوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے اجازت کا مسئلہ ہے سرکار اجازت کا اختیار نہیں ہے ہمارے پاس میں سن رہا تھا علی موسیقیلہ نے نے کہا کہ بھئی میرے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوں تو میرے باپ بھی وہ وہاں سے نہیں اٹھا سکتے میرے والد تھا بھی نہیں لے سکتے پیسے تو اسٹیڈ بینک کیسے سرکار کی اکاؤنٹ میں سے پیسے کسی کو ٹرانسفر کر دے گا یہ نہیں ہوتا اور بات ٹھیک ہے کیونکہ ریاست پاکستان کے پیسے بیشک سٹیٹ بینک ریاست کا بینک ہے مگر وہ آتھورائز نہیں ہے کہ وہ قوم کے پیسے سرکار کے پیسے اٹھا کر کسی مد میں دے دے نہیں بھائی وہ پیسے پارلیمنٹ کی جانت سے خرچ ہوں گے لیکن انکار کسی نے نہیں کیا کسی نے بھی سپریم کورٹہ پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ سرکار ہم پیسے نہیں دے سکتے سب نے کہا حاضر بہت پیسے پارلیمنٹ کہہ دے اب آج ہی وہ پارلیمنٹ میں معاملہ جائے گا یا جا چکا ہوگا ابھی تک اور پارلیمنٹ نے دوبارہ اس کو سننا ہے اور پارلیمنٹ ایک بار پہلے تو اس کو مسترد کر چکی ہے یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں اس دن جو قائمہ کمیٹی کے چیئرمن ہے کیسر شیخ صاحب انہوں نے اجازت چاہی تھی بل پیش کرنے کی بلکہ انہوں نے ریپورٹ پیش کی تھی ریپورٹ پیش کی تھی قائمہ کمیٹی کی جو گزشتہ میٹنگ تھی اس کی کیونکہ پہلے بھی سپریم کوری آرڈر کر چکی ہوئی تھی تو گزشتہ اجلاس میں انہوں نے جو اجلاس تھا قوم اسیمبلی کا جس میں مسترد کر دیا گیا تھا یہ کس طرف کے اجراہ کو کا بل کا بل کو تو انہوں نے ریپورٹ پیش کی تھی کہ یہ قائمہ کمیٹی نے یہ فیصلے کیے اور اس فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ ایک قرارداد پیش ہونی تھی قرارداد کیا رہا ہوں موشن پیش ہونا تھا تحریک پیش ہونی تھی کیونکہ کوئی بھی قانون یا بل کی منظوری فرنس کی اس کے لیے پہلے موشن اجازت لی جاتی ہے لیو گرانٹ ہوتی ہے اس آگڑار صاحب نے اجازت مانگی انہوں نے کہا کہ جناب بے شک اپنا صورتہ لیے ہے لیکن قابیناہ مسترد کر چکے لیکن ہم نے ہم پھر بھی ادھر پارلیمنٹ کے اندر ربات کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے موشن موو کی اور ایوان نے موشن کی اجازت ہی نہیں دی ٹیک اپ کرنے کی تو لہٰذا وہ پیسوں کی منظوری جو ہونی تھی منظوری تک مرا نہیں نہیں آیا اس سے پہلے ہی کہا گیا کہ نہیں جی ہم نے نہیں دینے پیسے جائیں بھاگے یہاں سے آج پھر وہی ہوگا پھر جب ایک اکل میں سن رہا تھا رانہ صانواللہ صاحب کہہ رہے تھا کہ انتخابات یہ بھول جائیں یہ جتنا چاہے زور لگا لے انتخابات نہیں ہوں گے اب یہاں معاملہ انتخابات والا جو معاملہ تھا وہ تو بہت آگے آگے ہے ابھی پیسوں کا معاملہ ہے پیسے ہی نہیں جاری ہو رہے ہیں پیسے جاری ہوں گے تو باقی چیزیں آگے جائیں گی نا پیسے جاری ہوں گے بیلٹ پیپر چھپیں گے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے ان پیسوں سے بڑا ہزاری تنے بڑے الیکشن ہیں بارہ کروڑ تیرہ کروڑ نمائنگی کے لئے انتخابات ہوں نے پورے صوبے میں پنجاب انتخابات کے حوالے سے آبادی کے حوالے سے ساٹھ پیسے پاکستان کا تو الیکشن کمیشن پھر کیسے کرے گا انتخابات چلے پیسے جاری ہو گیا فرض کر لیتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے پیسے دے دیئے آگے کیا ہوگا سیکیورٹی وہ کہاں سے لائیں گے تو ابھی جو میں نے کہا ہے حنوز دلی دور اس مسئلہ انتخابات کا چلے الیکشن کمیشن پہلے کوشش یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کو بیسیکلی جو عمران خان صاحب سپریم کورڈ میں گئے تھے اس میں ان کی کوشش یہ تھی کہ چیف الیکشن کمیشنر ان کے اوپر تو ہی نزالت لگا دے سپریم کورڈ نے جب لاورائی کورڈ نے آرڈر کیا تھا انتخابات کا انہوں نے رابطے شابطے کر لیے تھے الیکشن کمیشن نے اور ساتھ بتا دیا کہ انتخابات وہ اپیل میں چلے گئے تھے انہوں نے کہا ہمیں بھی سنیں لاورائی کورڈ میں اپیل ابھی لاورائی کورڈ میں تھی تو سپریم کورڈ نے اجازہ الہیسن صاحب اور جسٹس مزار علی اکبر نکنی صاحب کی اپنا خط پر چیف جسٹس صاحب نے سوموٹو نوڈس لے لیا تھا اس کے پیچھے بیسیک جو منصوبہ تھا جو اسکین تھی وہ تھی چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانا کیونکہ عمران خان کو وہ وارے میں نہیں ہے عمران خان صاحب چیف خلاف ہو یا چیف نیوٹرل ہو تو عمران خان صاحب سے کھیل نہیں کھیلا جا سکتا جب تب چیف عمران خان کے ساتھ نہ ہو چاہے وہ آرمی چیف ہو چاہے چیف جسٹس ہو چاہے وہ چیف الیکشن کمیشنر ہو عمران خان صاحب نے یہ اسکین لڑائی تھی بیسیکلی کہ سپریم کورڈ آرڈر کرے گی انتخابات کی الیکشن کمیشن انکار کر دے گا عمران تعمیل ہو گئی حکم کی اور اس کے بعد درمیان میں آکنوں نے کہا جناب کوئی تعاونی نہیں کر رہا اور ہم بے بس ہیں انتخابات نہیں کروا سکتے انتخابات آٹھ اککبر کو ہوں گے الیکشن بھی ٹل گیا اور چیف لیکشن کمیشنر تو ہی نزالت سے بھی بچ گیا یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے انکار نہیں ہو رہا کھیل کھیلا جا رہا ہے اتنی سی گزارش ہے ہمارے عدلیہ سے اور یہ جو اس طرح کی آئینی ادارے ہیں ان سے کہ سیاست آپ کے بس کا روگ نہیں ہے اب آپ پارلیمنٹ انکار کر دے گی تو پارلیمنٹ کو کیا کریں گے پارلیمنٹ کو تو ہی نزالت رکھائیں گے ظاہر نہیں لگا سکتے لہٰذا سیاسی معاملہ ہے سیاست دانوں پر رکھتے کل پر تو میرے عمران خان صاحب کے مداد اس سے بات ہو رہی تھی میں نے ان کو گزارش ایک کی تھی کہ حکومت تو انتخابات نہیں چاہتی مگر سپریم کورٹ نے اس معاملے میں مداخلت کر کے متنازہ فیصلے دے کر حکومت کو جواز فرام کر دیا ہے انتخابات نہ کروانے کا اب انتخابات ظاہر ہے میں ہوتے تو نظر نہیں آرہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے اب تک ہی لیتنا ہی اللہ حافظ